اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اس کی تازہ ترین اگزیمپل پہلے بہت ساری اگزیمپل ہم گریس میں دیکھ چکے ہیں یونان میں افغانستان میں ہم دیکھ چکے ہیں اور دنیا کے ممالک میں دیکھ چکے ہیں اس کی تازہ ترین اگزیمپل ابھی ہمیں سری لنکا میں نظر آ رہی ہے کہ ان کی اکانومی اس قدر بیٹھ چکی ہے کہ اب جو ہے وہ ملک ڈیفالٹ کرتا جا رہا ہے یہ مطلب یہ جو کرنٹ دنیا کا سسٹم چل رہا ہے اس کے ذریعے سے دجال یعنی دجالک سسٹم دنیا میں مسلمانوں دنیا میں انسانوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں اور جو اس میں کمزور ہے وہ سروائیول آف دافٹیسٹ کا رول انہوں نے ایک جنگل کا قانون بنائے ہوئے کہ جو اس میں کمزور ہے اس کو اور دبایا جاتا ہے اور کمزور کیا جاتا ہے اور اس کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے سری لنکا چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے ان کی اکانومی انٹرنل جو ڈیموکرائٹک سسٹم وہ بھی ویسٹ کی طرف سے آیا ہے کہ آپس میں اختلاف رہے آپس میں لڑتے رہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے ڈیوائیڈنڈ رول کی پالیسی چلتی رہے اسی کی وجہ سے وہاں پہ ایسی گورنمنٹ آئی کہ جنہوں نے وہاں کی جو پولٹیکل سچوائشن ہے اس کو بہت زیادہ ہوا دی عام لوگوں کے مسائل کو چھوڑ کر اپنے جو پرورٹیز تھی ان کو کنسیڈر کیا انہوں نے اور جو اپوزیشن تھی اس کو دبانے کی کوشش کی عام لوگوں کے مسائل کے پر توجہ نہیں دی ظاہر ہے ڈیموکریسی میں ہوتا بھی یہی ہے وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ اس راز کو کیا ایک مرد فرنگی نفاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے کہ اس میں آپ میسز سے کنسیڈر کے ہیں جس کاؤنٹ ڈی ووٹس اور ڈونٹ وے دیں کہ آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ کون ووٹ کر رہا ہے کون کنسیڈر کون اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ لیڈر کون بنے گا یعنی کہ سب لوگوں کا ایک برابر ووٹ ہوتا ہے ایونچلی ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں پتا ہے کسی بھی معاملے میں جو اکل یعنی حکمت والے لوگ سمجھداری والے لوگ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں تو اب آپ وہ جو میسز ہیں ان سے ووٹ لیتے ہیں تو ایونچلی ایسی لوگ سامنے آتے ہیں کہ جو ملک و قوم کے لیے اچھے نہیں ہوتے اور اون ٹاپ آف ڈیٹ مانیٹری سسٹم ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے چھوٹے ممالک کو آئی ایم ایف سے کرزے لینے پڑتے ہیں انٹرنیشنل طاقتوں کا جو ہے نا ان کا مرہونے منت ہونا پڑتا ہے تو ایونچلی پھر وہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اور یہی معاملہ ہم اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں سری لنکا میں اور یہ ایک پیش خیمہ ہے اس آنے والے وقت کا یہ چھوٹے چھوٹے سگنلز ہمیں مل رہے ہیں اس آنے والے وقت میں وقت کے لیے کہ جس میں یہ چھوٹی چھوٹی اکانومیز جو ہیں مشکل حالات کی وجہ سے یہ کلیپس کرتی جائیں گی اور اس کا اثر جو ہے وہ میڈیوکر لیول کی اکانومیز کے اوپر بھی پڑے گا حتیٰ کہ پاکستان کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا پاکستان کی اکانومی دیکھیں بلکہ پڑ بھی رہا ہے اس وقت ہمارے جو فورنڈ ریزیرفز ہیں وہ بہت کم ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہم نے بیرونی کرزے دینے ہیں ان کا والیوم بہت زیادہ پڑ چکا ہے اور یہ جو سبسیڈیز دی جاری ہیں مختلف چیزوں کے اوپر ان کو بیر کرنے کی اب گورنمنٹ کی ایبلیٹی نہیں رہ رہی تو اللہ نہ کرے کہ یہ جو پاکستان کا اکانومک سسٹم ہے اس کے اندر بھی مزید دراریں پڑتی ہیں پاکستان کی اکانومک بیلڈنگ جو ہے وہ بھی کریکس کا شکار ہوتی ہے تو اللہ نہ کرے کہ پھر پاکستان میں ویسے بھی پولیٹیکل ٹرمائل چل رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ پھر عوام جو ہیں اس کو فیس نہ کر سکیں برداشت نہ کر سکیں اور ان کا غم و غصہ بڑے اور پاکستان میں اللہ نہ کرے کوئی معاملات خراب ہوں یہ بہت سارے لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے مشکل اور برے حالات سے اور ہماری گوڈ تھارٹس ہیں جو لوگ اس اکانومک سیچویشن سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور خاص کر جو سری لنکا نے مسلمانوں کو پریس کرنے کا ریسنٹلی ایک بورا سلسلہ شروع کیا تھا تو وہاں کے خصوصی طور پر وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہماری تھارٹس ہیں ان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی سری لنکا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو ان مشکل حالات میں حفاظت سے رکھے اور جو اہل سری لنکا ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ برا معاملہ نہیں کیا ان کے ساتھ خیر کا معاملہ رکھتے رہے ہیں ان کو اپنی جو نیبر ہوڈز ہیں جو ان کی لائیولی ہوڈ ہے اس میں انوالف کرتے رہے ہیں اس میں عظم کیا رکھا ہے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالی بہتری کا معاملہ فرمائے اور اللہ تعالی سب کو ہدایت کے نور سے اسلام کے نور سے نوازے